بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی پانچ خوبصورت حدیثیں نمبر ایک تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو نہ کسی کو تکلیف دے اور نہ کسی کی تکلیف کا ذریعہ بنے نمبر دو جو شخص دن میں دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا یعنی قلوہ اللہ احد اللہ سمجھ یہ پوری صورت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لئے ایک محل بنا دیں گے نمبر تین جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوگا یعنی کہ مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا نمبر چاہ جو شخص گھر سے نکلتے ہی یہ دعا پڑھے بسم اللہ ہی توقلتو اللہ اللہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ تو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے اور جس کام کے لئے وہ نکلا اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرما دیتا ہے نمبر پانچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہرا بھرا ہستا کھیلتا رہے جو شخص میری حدیث سنے اور اس کو محفوظ رکھے اور اس کو دوسروں تک پہنچا دے